چائنیز بہو تو بھی آئی ہے نا میری لادو تو تو انڈا بھی نہیں کھا دی مچی اچھا کسا سب ٹھیک ہو گیا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے یہ پھر نیتل کر آ گیا کاش چائنیز بہو کو تھوڑی شی اور رکل ہوتی تو آج ہم لگوشے اپنے یوں جھوڑا نہ ہو رہے ہوتی کورونا کی نئی لہر سے دیش میں ہو رہی موتوں اور گھر میں بند رہنے کے کارن ہماری چائنیز بہو بہت دکھی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسے کے کارن ہو رہا ہے اب ہماری چائنیز بہو پریشان سے رہنے لگی ارے کیا بات ہے میری چائنیز گڑیا آج تُو ایکسرسائز نہیں کرے گی ارے نہ تو تُو نے جوس پیا ہے کیا ہو گیا لادو کچھ نہیں ممیچی باس اچھا نہیں لگ رہا لوگ مر رہے ہیں اور میں جوس پیوں ماچی چائنیز سے آئی امہ ماری اور میں بھی تو چائنیز سے ہی آئی نا ارے ارے بیٹا ایسا نہ سوچ ساس پوری کوشش کرتی کہ وہ چائنیز بہو کو سمجھائے کہ اس بیمارے کے لیے وہ خود کو دوشی نہ سمجھے لیکن ماچی میں آج کھانا نہیں کھانگی اب سب کا کھانا بنا جیا ہے میں کھمر میں جا رہی ہوں پلیز مات کرنا ساس نے اپنی ہستی کھیلتی بہو کا یہ روپ تو کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن کر دی بھی تو کیا اگلے دن سبح سبح ارے یہ پورے گھر سے سوادشت کھانے کی مہک آ رہی ہے یہ کون ہے جو چائے بننے کے وقت لنچ بنا کر تیار کر رہا ہے وہ کچن میں آتی ہے جہاں چائنیز بہو نے شد وعشنوں کھانا تیار کر رکھا تھا ارے بہو سوئی نہیں کیا جو اس وقت اتنے پرکار کا کھانا بنا لیا ہاں ہاں ماچی کیا کرے جب دل میں بوجھ ہو تو نین نہیں آتی دبی تو میں نے شوچا میں گھریب اور ضرورت من لگوں کو کھانا پہنچا جنگی وہ دھیر سارا کھانا روز بناتی اور گریب اور بے سہارا لوگوں میں باتتی کیا کر رہی ہے بہو کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں تو اچھے سے سوتی بھی نہیں ہے کیوں کر رہی ہے لادو کیا کروں ماچی میرے دیش کے لوگ جیون کی لڑائی لڑ رہی ہیں اور میں شو جاؤ مجھے نائے ہوتا ایک دن چائنیز بہو پی پی ٹی کٹ پہن کر کھڑی ہوتی ہے آرے یہ کیا بیٹا کھانا دینے جا رہی ہے یا لڑائی لڑنے ماچی میں خوش دنوں کے لیے گھر نہیں آنگی میں نے سوچا ہے کہ میں گھر سے باہر رہ کر کرونا کے مریضوں کی ٹھیک پھائے کروں گی پلیز پلیز آپ مجھے روکنا نائے نہیں نہیں بہو یہ تو تنہے بہت ہی نیک کام سوچا ہے بس بیٹا تو اپنا کھائے آل رکھنا بہو وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ساز کی روز فون پر بہو سے بات ہوتی گھر پر کیا ہے ماں کیوں بھیج دیا تنہے اسے باہر کتنا خطرہ ہے اسے کچھ ہو گیا تو ارے بلکل چنتانہ کرو اس نے سارے نیم قائدے کو فالو کیا ہے ارے وہ بلکل چھیک رہے گی اور اگر میں اسے منہ کر دیتی نا تو اس کی انتر آتما اسے سونے نہیں دیتی تو تو سارا دن گھر سے آفیس کا کام کرتا لیکن میں نے دیکھا ہے اسے کتنا پریشان رہتی تھی کچھ دنوں سے ہاں وہ بھی ہے ادھر چائنیز بہو لوگوں کا خوب خیال رکھتی ان لوگوں تک کھانا پہنچاتی ان کے بچوں کی دیکھ پھال کرتی ایک دن بہو اپنی سوشل سائٹ دیکھ رہی تھی تو اسے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی نے بچوں کی دیکھ پھال کے لیے پوسٹ ڈالی ہے بہو اسے فون کرتی ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہے پھائیس بٹھاؤ دوسری طرف سے آواز آتی ہے میں اور میری بی بی دونوں ہی کو رونا سے پیڑی تھا ہم لوگوں کے بچوں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے پلیز ہماری مدد کرو ہاں ہاں بلکھل ہاں پریشان نہ ہو میں آ رہی ہوں مجھے آپ کا ایٹرس پٹاؤ وہ آدمی بہو کو پتا لکھواتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتی ہے اوہو یہ کسے بلا لیا آپ نے یہ تو چائنیز ہے اسے کے کارن تو ہم لوگوں کا دیش اس پریشانی سے جھوچ رہا ہے اور پر یہ تو ہندی میں بات کر رہی تھی تب ہی بیوی کی اوکسیجن لیول گرنے لگتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ آپ ٹینشن کیا لے رہے ہیں جلدی سے انہیں اسپٹال لے کر جائیے رکھیں میں آپ کو ایک اسپٹال میں بیٹ بھی دلا دیتی ہوں وہ میرا انکل کا اسپٹال ہے چائنیز بہو فون پر بات کر کے ان لوگوں کو بیٹ دلاتی ہے جہاں پتی کی بھی تبیت خراب ہو جاتی ہے اور دونوں کو بیٹ دلا کر بہو گھر میں بچوں کی پوری دیکھ پھال کرتی ہے ساس کا بہو پر فون آتا ہے آرہ میرے چائنیز گڑیا کیسی ہے رہے تو آرہی ماں پیچھے کی گھلی میں ہی ہوں میں وہ گھلیا لگ ہے نا ان دونوں ہسپن وائف کو کرونا ہو گیا تھا میں نے ان لوگوں کو شریفاستو انکل کے اسپٹال میں بھارٹی کروا دیا ہے اور اب میں نے ماتھی ان دونوں بچوں کا خیال رکھ رہی ہوں آرہی جیتی رہے جیتی رہے بیٹا کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا نائی نائی ماں سب کھنٹرول میں ہے بس ان بچوں کی ماں باپ ٹھیک ہو گھر گھر آ جائے اچھا ماں ان لوگوں کی گھر کا فون بجھ رہا ہے میں آپ کو تھوڑی دیر بارڈ کال کرتی ہوں لائن لائن میں گھر کے مالک کا فون تھا ہم لوگوں کے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہاں علاج مہنگا ہے اور ہم لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے جتنا علاج ہو سکے گا اتنا ہی ہوگا ہمارے بعد پلیز آپ ہمارے بچوں کو سمبھال لینا نائی نائی ایس مجھ بولیے میں اسپٹال والوں سے بات کھتی ہوں بہو اپنی بینک سے اسپٹال والوں کو پیسے دیتی تھی ہے اور فون پر کہتی ہے پانی آپ لوگوں کی اکاؤنٹ میں پیسے ڈال جئے ہیں ان دھونوں کا اچھے سی علاج ہونا چاہیے پیسے کی ضرورت ہوگی تو میں اور ڈال جنگی سارا دن بہو کورونا پیشنٹ کے بچوں کو دیکھتی رات میں ڈھیر سارا کھانا پیک کر کے ضرورت مندوں میں باتتی سوشل سائٹس کے زریعے بھی وہ لوگوں سے جڑ کر ان کی مدد کرتی پھر ایک دن گھر کا مالک اور اس کی بیوی ٹھیک ہو کر گھر آ جاتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کی پائی پائی لوٹا دوں گا پائی نائی پائی نائی پیشہ دیا تھا لیکن وہ جب آپ بلکل ٹھیک ہو جانا ٹھکھا ما کر دی دینا کھائی بات جائیں دونوں پتی پتنی چائنیز بہو کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ تو ہم لوگوں کی لیے بھگوان کی طرح ہے آپ کا بہت بہت شکریہ چائنیز بہو بہت خوش ہو جاتی ہے وہ گھر آ کر ساز کو پوری بات بتاتی ہے دیکھ میری چائنیز گوڑیا تجھے چائنہ کا ہونے پر افسوس تھا نا لیکن تُو نے سچے دل سے لوگوں کی سیوہ کر کے یہ بتا دیا کہ بیٹی کہیں کی بھی کیوں نہ ہو سسرال آ کر وہ سسرال کے رنگ میں ہی رنگ جاتی ہے اب تو تُو میری بھارتی بہو ہے ہاں ہ